ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ فجر نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور سنت ادا کرنے کا ٹائم نہ ملے کیا فرض نماز کے بعد سنت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں پیر بخش میرپر خاص سے محترم فجر کی سنتوں کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے بہت زیادہ تاقید آئی ہے اس لئے فجر کی سنتوں کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں اگر سنتیں پڑھوں گا تو اس کے باوجود مجھے جماعت کا کچھ حصہ مل جائے گا چاہے ایک رکعت مل جائے یا آپ تشہد میں شریک ہو جائیں تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ سنتیں ادا کریں اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اگر سنتوں میں مشغول ہو گیا تو میری جماعت پوری کی پوری نکل جائے گی تو ایسی صورت میں آپ سنتوں کو چھوڑ دیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں تو اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی آپ کی سنتیں رہ چکی ہیں تو اب فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد سنتیں ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے اس وقت کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کے وقت سے لے کر زوال کے وقت تک یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے اس میں آپ فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں وہ بھی اسی دن یعنی جس دن آپ کی فجر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں وہ دن گزر گیا اس دن کے بعد آپ سنتوں کی قضا نہیں کر سکتے موسیقی